السلام علیکم ناظرین میں صدباس بات ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آپ کے عدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں قانون شہادت کی کچھ پرویئنس کی جس کے اندر یہ چیز کا تائن کیا جائے گا کہ جناب کسی بھی ڈاکمنٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کتنے گواہان کی ضرورت ہے اکثر ہم جب ایک سٹیم پیپر خریدتے ہیں اور اسی کے اوپر ایک معاہدہ تحریر کرتے ہیں اس کے اوپر لکھتے ہیں تو تین چار لوگ جو ہے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آج اسے آپ نے سٹیم پیپر حریدہ اسے آپ سٹیم وینڈر کہتے ہیں کیا وہ بھی گواہان کی ڈیفینیشن کے اندر فال کرتا ہے یا وہ اس کو بطورے گہاشیہ کا گواہ یا مارجنل وٹنس جو ہے وہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے یا قانون اس کے اندر سمجھتا ہے دوسری یہ بات یہ ہے کہ جناب جب آپ کسی سے ٹائپ کرواتے ہیں یا کسی سے ہینڈ ڈیٹن لکھوا رہے ہیں تو وہ کیا اس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے وٹنس کی اس کے اندر آسکتا ہے یا نہیں آسکتا جو ایگزیکوشن آف ڈاکومنٹ ہے اگر اس کو آپ نے عدالت کے اندر ثابت کرنا ہے تو ہمارا قانون شہادت جو ہے اس کی کون کون سی پرویجنس ہے جو اس سے متعلقہ ہے آج ہماری ڈسکشن جو ہے اسی جو ہے وہ پوائنٹ کے گرد گھومے گی ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل سترہ ہے ہمارے قانون شہادت 1984 کا جو یہ کہتا ہے کہ جناب جہاں پر بھی آپ کا پیسے کا لیندین ہوگا وہاں پر آپ کم از کم جو ہے وہ دو میل وٹنس اگر دو میل وٹنس اویلیبل نہیں ہیں تو ایک میل وٹنس اور دو جو ہے وہ فی ویل وٹنس جیسا کہ قرآن اور شریعت کے مطابق آریکوائر ہے وہ ہونے چاہیے تو یہ ہمیں آرٹیکل سترہ جو ہے وہ سمجھ آ گیا لیکن اب مان لیجئے کہ اے نے بھی سے ایک معاہدہ کیا لیکن اے بعد میں جو ہے وہ مکر گیا یا بعد میں اس کے اندر اس نے بیک آؤٹ کیا بی کوٹ میں چلا گیا اور بی کے بعد وہ معاہدہ بھی موجود ہیں اب بی نے کتنے گواہ پیش کرنے ہیں اور وہ ڈاکیمنٹ جس کے اوپر معاہدہ لکھا گیا ہے اس کی ایکزیکیوشن جو ہے وہ کس طرح سے ثابت ہوں گی اس کے متعلق ہمارا قانون شہادت جو ہے اس کا آرٹیکل سیونٹی نائن ہے جو یہ آیاں کرتا ہے اور پورا ایک میکنزم بتاتا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلیں گے کہ اس کی تفصیل کو ڈسکس کریں ساتھ ساتھ ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب لازمی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ میسیج یہ پہنچتا رہے قانونی علم ان کا بڑھتا رہے اب سیونٹی نائن آرٹیکل جو ہے وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ if a document is required by law to be attested it shall not be used evidence until two attesting witness at least have been called for the purpose of proving its execution اس کا مطلب یہ ہے کہ if a document is required by law to be attested جیسے کہ آرٹیکل سترہ میں نے آپ بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ پیسے کے لیندین کے اندر جو ہے وہ اس کی attestation ہونی چاہیے اب اگلا جو یہ آرٹیکل سیون ہے وہ کہتا ہے it shall not be used as evidence کہ اس کو evidence کے طور پر وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا until two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution اب execution سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے دو گواہ کم از کم ان کے ہوں گے تو معاملہ آگے چلے گا آگے کیا کہتا ہے کہ if there are be two attesting witnesses alive شرط یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ جنہوں نے دیکھا ہے attesting witnesses یا جو marginal witnesses یا جسے ہاشیے کے گواہ کہتے ہیں وہ alive ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ subject to the purpose of court and capable of giving evidence کہ subject to the process یعنی کہ وہ ملک کے اندر بھی موجود ہوں اور اس کے بعد وہ capable ہوں اس قابل ہوں کوئی شخص اگر بوڑا ہو چکا ہے کوئی بیمار ہو چکا ہے کوئی اگر کہلے کہ دیوانہ ہو چکا ہے تو پھر ہی وہ exception میں فال کریں گے otherwise آپ کو دو گواہان اپنے document کو ثابت کرنے کے دیے عدالت مجاز کے سامنے پیش کرنا پڑیں گے یہ بنیادی ایک requirement ہے اس کے اندر ایک proviso بھی ہے article 79 کے اندر proviso آپ کو پتا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بشرتے یہ کہ اگر یہ ہو تو اگر یہ ہو تو پھر نہیں ہو سکتا اگر یہ ہو تو پھر نہیں ہو سکتا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں article 79 کا proviso پڑھ لیتے ہیں provided that it shall not be necessary to call on a testing witness in proof of execution of any document not being a will which has been registered in accordance with the provision of the registration act 1908 unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied اب یہ ایک exception انہوں نے دے دی کہ جناب جو document registered ہو چکے ہیں اب اس کو ذرا کھول لیتے ہیں بات آپ نے sale deed کروائی اس کو آپ نے register کروا لیا register کروانے کے بعد خاشیہ کے گواہن کی ضرورت نہیں ہے پہلی سطر یہ کہہ رہی ہے لیکن lawyer ہونے کے طور پہ یا as a student of law ہمیں پورا پڑھنا ہے اس نے اس کے اندر بھی exception رکھ دی کہ جناب اگر registered ہو بھی گیا ہے تو کیا ہوگا تو اگر وہ دوسرا بندہ جس نے وہ کیا ہے وہ deny کر دے وہ کہے جناب man's registry کتی نہیں man's registry اس کی کی نہیں ہے اس صورت کے اندر وہ پھر بھی آپ کو دو ہاشیہ کے گواہ دینا پڑیں گے اور اس کے اندر اس نے کہا کہ not being a will will آپ کو پتہ ہے ایک بصیحت ہوتی ہے اس کے اندر نہیں وہ registered ہوگی بھی تو آپ کو اپنے ہاشیہ کے گواہ یا attesting witnesses آپ کو پیش کرنا پڑیں گے بڑا ضروری ہے کہ ہم attestation کو سمجھیں کہ attesting witnesses ہوتے کون سے اور اس کا قانون شہادت کے اندر انہوں نے بتایا کس طرح سے اب interpretation clause ہے clause 3 ہے ہمارا transfer of property act 1882 کا وہ بتاتے ہیں کہ attested in relation to an instrument means and shall be deemed always to have meant attested by two or more witnesses each of whom have seen the executant sign or fix his mark to the instrument کہ جب آپ کسی document کسی instrument instrument سے مراد یہ ہے یہ ہے document آپ کا کوئی بھی وہ معاہدہ ہے وہ سیل دید ہے وہ وسیعت ہے وہ موڈگے دید ہے instrument سے متعلق ہوں گے تو attestation کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو شخص جنہوں نے sign کرتے ہوئے یا اس کے اوپر جو ہے وہ انگوٹھا لگاتے ہوئے اس شخص کو دیکھا ہے جس کے حلاب وہ case ہو رہا ہے آگے or have seen some other person sign the instrument in the presence and by the direction of executant or have received from the executant a personal acknowledgement of signature of the mark یہ آگے detail ہے لیکن اس کی بنیادی جو spirit ہے یا اس کے اندر جو اس کی سمجھنے والی بات ہے attested سے مراد وہی ہے کہ جو لوگوں نے اپنے سامنے دیکھا ہو یہ نہیں ہے کہ مجھے اس نے کہا دیا تھا جناب میں نے property بیش دی یہ attested attesting witnesses نہیں ہے attested سے مراد یہ ہے کہ جناب وہ شخص جس نے خود دیکھا ہے خود سامنے ہوئے جو ہے وہ اپنے سامنے انگوٹہ sign یا جو چیز اب اگلا میں نے آپ کو شروع میں آغاز میں کہا تھا کہ جو لوگ آپ کے document کی تیاری میں آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے مثال کے طور پہ آپ نے کسی lawyer سے agreement کوئی بے نامہ property آپ گریجے تھے آپ نے کہا وکیل صاحب یہ تیار کر دے اب وکیل صاحب is not the witness کیونکہ witness اگر نا آپ کے جیئے وکیل صاحب نے کروایا تھا وکیل صاحب record کے اوپر موجود ہی نہیں ہے تو وکیل صاحب تو attested witness نہ ہوئے attesting witness تو witness وہ ہے who have seen the document being executed in front of him جس نے دیکھا ہے کہ دستخط یا پھر انگوٹہ لگایا جا رہے وہ جو شخص دونوں کر رہے تو وکیل صاحب will not be your witnesses وہ ایک sense کے اندر ہو سکتے ہیں جب آپ local commission appoint کرواتے ہیں اور specifically جو registrar ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنے سامنے جا کر یہ جو ہے وہ sign گوٹے کروائیں یہ دستخط کروائیں اسی طرح سے آپ بعض وقت type کرواتے ہیں اور آپ کسی stand وں کریں کہ آپ کوٹ کے اندر بطور گوہ ان کو لے آئیں ان کی گوہ یہ ہی ہو سکتی ہے جناب میں نے type کر کے دیا اگر sign ان کے سامنے ہوا ہے تو ان کی گوہ ہی ڈلوائیں گوہ ہی نہیں ہے صفحہ record کے اوپر تو پھر وہ acceptable نہیں ہے بطور witness into the court of law یہ بات کہ سٹیم وینڈر جو ہے دیکھیں سٹیم وینڈر کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو آپ کا یہ جو اگلی بات ہے جناب آپ کا سٹیم وینڈر ہے جو سٹیم فروش ہیں وہ آپ کے گواہ ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ اس حد تک کہ جناب یہ سٹیم میرے سے کون سا بندہ خرید کر لے کے گیا اس کے کس مقصد کے لئے خرید لے کے گیا اس کے اوپر کوئی بیانہ بنی وہ اس تک ہے لیکن وہ پھر بھی اٹیسٹنگ ویٹنس نہیں ہے اس کے سامنے دونوں فری کین یا دو سے زیادہ اگر فری کین ہے تو وہ سائن نہیں کر سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے گواہ جو اٹیسٹنگ ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں جن کے سامنے صرف سائن اور انگوٹے ہوئے اسی طرح سے ہماری ایک ریسن ججمنٹ آئی ای سپریم کورٹ نے دی ہے اس کے میں آپ کو جو ہے وہ کوایف بھی ڈسکس کروں گا ہے جسٹیس کازی فائز عیسا صاحب نے دی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے جسٹیس یایہ فریدی تھے یہ سیول پیٹیشن نمبر 962 of 2060 یعنی 992 of 2016 ہیں اور اس کا ٹائٹل ہے شیخ محمد منیر ورسز مسامات فیزان یہ آپ اس کو ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں اور ویسے بھی دیکھ سکتی اس کے اندر بھی یہی ہوا کہ انہوں نے گواہن کو پیش نہیں کیا اور یہ کہ جناب یہ جو سٹیم بینڈر ہے جو لکھنے والا ہے یہ حاشیہ کے گواہن اس کے اوپر سپریم کورڈ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیز کو یہاں کیا کہ چشم دید گواہ ہوتا کون ہے تو اس کو بھی انہوں نے بیان کیا آرٹیکل سیونٹین نائن کا بھی انہوں نے زکر کیا آرٹیکل سیونٹین کا بھی کیا انٹرپیٹیشن کلاؤز اف ٹرانسفر پروپرٹی ایک بھی کیا تو یہ بڑی اچھی ایک ججمنٹ ہے جو ہمارے جو شوک رکھتے ہیں ججمنٹ کو پڑھنے کا لو کون ڈس ٹرین کا ان کے لئے بہت ضروری ہے وہ اس کو ضرور دیکھیں اور اس سے استفادہ اٹھائیں اس امید کے ساتھ کہ ہماری کعویش آپ کو پسند آئی ہوگی کسی نئے بھی لوگ میں کسی نئی قانون ی انفرمیشن کے ساتھ حاضر حدمت ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ